ہماری علاقے میں لگانے کے لیے وہ دکی سے ہی یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو ان کا کیا سسٹم ہوتا ہے کیسے ان کا جو ہے وہ ملاب کیا جاتا ہے اور کیس طرح ان کا مطلب ہے کتنا بڑا اس کا سائز ہوتا ہے ابھی چھوٹے چھوٹے دانے لگے ہوئے ہیں خجوروں کے ابھی تھوڑا سا آگے چل کے یہ ایسا سا بڑے ہوتے جائیں گے تو ابھی آپ کو میں تمام انفرمیشن دیتا ہوں اس کی تو آئے میرے ساتھ جنس کا ملاب کیا جاتا ہے نا اسی طریقے سے اس کا بھی ایک ملاب کیا جیا ہے تو اس کے اندر وہ نر کا جو ہوتا ہے بور وہ ڈالا جاتا ہے وہ جب ڈالا جاتا ہے تو پھر اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اگر یہ اس کے اندر وہ بور کا جو ہے نر اور مادہ کا ملاب نہیں کیا جائے نہ کیا جائے تو پھر یہ سائز نہیں بنتا یہ بلکل اتنا سا سائز رہ جاتا ہے تو جب یہ ملاب ہو جاتا ہے تو یہ کم از کم اس کا سائز یہ ہوتا ہے کافی بڑا سائز ہوتا ہے تو یہ جو خجوریں ہیں یہ پیور خجور ہیں جو بڑی خجور ہوتی ہیں نا یہ پیور یہ ڈھکی سے ہی مگوائی گئی تھی یہ چھوٹے چھوٹے پودے تھے تو ابھی جو ہے ان کے اوپر کافی منت کی گئی ہے اور ابھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہ کروس بھی سرایا گیا ہے تو ابھی آپ کو چل کے اور بھی آگے دکھاتے ہیں جو اس کے پودے بغیرہ ہیں وہ ان کی کیا ہیلتھ ہے کیا کنڈیشن ہے ابھی چل کے آگے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اگر آپ ایک پودا لیتے ہیں نا خجور کا ایک چھوٹا سو پودا ہوتا ہے تو وہ جب بڑا ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں یہ بچی ہیں یہ پودے کے بچے ہیں مطلب آپ ایک پودا لیتے ہیں اگر تو یہ کافی سارے اس کے ساتھ بچے نکلتے ہیں یہ بچے آپ یہاں سے اکھار کی کہیں اور پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے بیس پودے لیے ہیں پہلے بیل تو آپ جب اس کی پروش کرتے ہیں تو یہ ایک سال کے اندر اس کے ساتھ کم از کم ایک کے ساتھ کم از کم پانچ بچے ہوتے ہیں تو آپ حساب لگا لے کر بیس ہیں تو اس کے ساتھ پانچ اور بچے بھی ہو جاتے ہیں پانچ پانچ تھی خجور کے ساتھ تو یہ بہت کیاری خجور ہے میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے متعلقے لیتے ہیں اس کی انفرویشن دے دیتے ہیں تو اس کا چھوارہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی خجور کا ہی بنتا ہے اور ایک پودے کا میں اندازاً آپ کو بتا دوں کہ کم از کم چھ ہزار سے لے کے سات ہزار کا ایک پودے سے پروش نکل آتا ہے اور جب یہ موسم ہوتا ہے موسم کے پر یہ تیار ہوتی ہیں اور آگے یہاں سے ان کو کارٹ کے پھر آگے ملیوں گندہ ریسپلائی کیا جاتا ہے تو یہ کافی پیدے مند چیز ہے میرے خیال میں کی کیونکہ اس کے ساتھ بچے بھی ہو جاتے ہیں پھر ان کو کیا ہے بچوں کو ٹرانسفر کر دیں اور ان کی پرش کرنا شروع کر دیں جب یہ تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو نار اور مادہ کا ملاب کرا لیں اس کے بعد یہ خجور دینا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو ہر سال مطلب ہر سال جب یہ موسم ہوتا ہے ان کا نا اس سے پہلے اس کا ملاب کیا جاتا ہے تاکہ یہ خجور کا سائز بڑا ہو سکے تو اس کے ساتھ ساتھ آج کا ولوگ یہیں تک تھا سب سے پہلے آپ لوگوں سے بزارش ہوتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں سبسکرائب کرنے میں کیا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اگر کوئی سبسکرائب کرتا ہے تو اس سے میرے لئے تھوڑی آسانی ہو جائے گی مجھے موٹیویشن ہو جائے گی میرے اندر پیدا ہو جائے گی کہ یار واقعہ مجھے مزید بہتر سے بہتر کرنا ہے نہ ہی کو میں بہت بڑا ولوگر ہوں نہ ہی کو بہت بڑا میں یوٹیوبر ہوں ایک عام سا انسان ہوں تو آپ لوگوں سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے تو یہ مجھے چھوڑی بہت انفرمیشن دی کجوروں کے بارے میں وہ میں نے آپ کو دے دی میں ایک دھیاد کے اندر اسٹر میں بیٹھا ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے دھیاد کا محول ہی بہت خوشگوار ہوتا ہے تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ